راجستان کی ہر اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ڈی پی کے نیوز نوشکر قبر راجستان میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے میں آپ کے ساتھ حرش چودری بولیٹن کی شروعات کرتے ہیں اس وقت کی سرکھیوں کے ساتھ راجستان میں ہتیا لیوٹ لادکار سمیت انیا پرادوں میں 31 فیسدی بڑھو تری جیسل میر کے کسانوں کو سولر اور جا سیانتروں میں لا پرواہی راجستان کے کلاوے سنسکرتک منتری نے جے کے کے میں دو پردرشلیوں کا کیا ادھگاٹن اور اب خبریں وستار سے خیلوت سرکار کے ایک سال کے کارکال میں ہتیا لوٹ بلادکار چوری ڈاکیتی سمیت آئی پی سی کے تیت انیا درج ماملوں میں ورش 2018 کی تلنا میں ورش 2019 میں 31 فیسدی کی وردھی ہوئی ہے پردیش کے پولیس مہانیدیشک بھوپیندر سنگھ نے وارشک ریپورٹ کو لے کر ایک پریس وارتہ میں یہ کھلاسا کیا ڈی جی پی بھوپیندر سنگھ نے بتایا کہ ہتیا کا پریاس ہتیا اپرن جیسے جھگنیا پرادوں میں چلانی پرتیشت چھان میں سے ستان میں فیسدی رہا ساتھ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ورش 2018 میں نستاریت 1,61,241 پرکرنوں کی تلنا میں 2,7,319 پرکرنوں کا نستارن کیا گیا نستاریت پرکرنوں کا پرتیشت 28 فیسدی ورش 2018 کی اپیکشہ ادھیک رہا ڈی جی پی کے مطابق ورش 2019 میں 5,997 بلادکار کے کیس درج کیے گئے جبکہ ہتیا کی 669 کیس درج ہوئے وہیں ڈکیتیک 107, لوٹ کے 1421, اپرن کے 8058, چوری کے 4815 ماملے درج ہوئے اس کے علاوہ ٹوپ ٹین یوجنا میں 314 چنہیت اپرادی گرفتار کیے گئے سب سے ادھیک گرفتاریاں اجمیر 305, جودپور گرامین سے 236 اور جیپور گرامین سے 164 ہوئی ساتھی 479 ویبنز تر کے نامی اپراد بھی گرفتار کیے گئے وہیں 1042 اپرادیوں کے خلاف گھنڈا ایکٹ کے تیت کاروائی کی گئی آدھتان پرادیوں پر نگرانی ہیتو 289, نوین ہیشٹری شیٹ کھولی گئی کولائیت ویہ کورڈم دیسر میں ستیت سولر پلانٹ کے گارڈوں کو پچھلے دس ماہ سے ویتن نہیں ملا اور 2013 سے ٹھیکے داروں کا 5 کروڑ 90 لاکھ روپے کا پیمٹ بکایا پڑا ہے جس کے چلتے سونوار کو پلانٹ کے گارڈوں اور ٹھیکے داروں نے جلہ کلیکٹریٹ پر پردرشن کیا اور پرشیاسن سے مانگ کی کہ سولر پلانٹ کمپنی سے پیمٹ دلوایا جائے گجانن سیکیورٹی فارم کے مالک بھاگیرت سنگھ فوجی نے بتا کہ کولائیت ویہ کورڈم دیسر میں 150 میگا وارڈ کے سولر پلانٹ ہے جس کے مالک راہل گپتا وی نیدی گپتا ہے کمپنی کا ہیڈ آفیس جیپور میں سیتھ ہے 2013 میں اس کمپنی نے یہاں سولر پلانٹ لگایا تھا جس میں قریب 105 سرکشا گارڈ لگائے گئے تھے لیکن ان سبھی گارڈوں کو پچھلے دس ماہ سے ویتن نہیں مل رہا ایسے میں ان کو اپنا پریوار پالنے میں پریشانی چھیلنی پڑ رہی ہے اتنا ہی نہیں بھاگیرت نے بتایا کہ 2013 سے ٹھیکیداروں کے 5 کروڑ 90 لاکھ روپے بکایا پڑے ہیں کمپنی کو پیمٹ کرنے کے لیے کئی بار کہہ دیا اور کئی بار ہڈتال پر چلے جانے کے باوجود آشواسن کے سوا کچھ نہیں ملا انہوں نے بتایا کہ 2019 کو 105 گارڈ ہڈتال پر چلے گئے تھے اس کے بعد 25 دسمبر کو کمپنی کے مالک راہل گپتہ کے ساتھ گجنیر ایسے چوہے کولائیت سیو کی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں راہل گپتہ نے آشواسن دیا کہ گارڈوں کے 31 دسمبر سے پہلے 20 لاکھ روپے کا پیمٹ کروا دیا جائے گا اور جنوری ماہ میں ٹھیکیداروں کو بکایا پیمٹ بھی کر دیا جائے گا اب 31 دسمبر بھی چلا گیا لیکن کمپنی کے مالکوں کا کوئی میسیز نہیں ہے بھاگیرت نے بتایا کہ دو جنوری سے پھر ہم ہڈتال پر بیٹھ گئے اور اگر دس جنوری تک سبھی کا پیمٹ نہیں ہوگا تو 105 گارڈ بھوک ہڈتال پر چلے جائیں گے بھاگیرت نے زندگاندر پولیت اور پڑم دیسر کے پاس یہ سولر پلانٹ کا ڈیر سولر پلانٹ کا پلانٹ ہے جس کا ایم دی راہل گپتہ اور جیتی گپتہ ہے جائپور میں ان کا اوپیس ہے پچھلے 2013 سی جا پولیت اور پڑم دیسر کے پاس یہ سولر کا پلانٹ ہے 2013 سی کونٹیکٹروں کے پیمٹ بکائے پڑے ہیں تقریباً 5 کروڑ روپے گارڈوں کا 2013 سی لوکری کر رہے ہیں ان کے پاس تقریباً 100 گارڈ ہیں 100 گارڈوں کی پچھلے دس مہینے سے سیلری نہیں آ رہی ہے جب یہ گارڈ ہرتار کرتے ہیں ان کو جھوٹ آرسو آرسن دے کے واپس کڑا کر دیتے ہیں ابھی پچھلی دو تاریخ سے ہرتار میں بیٹھے ہیں دو بارہ کو 25 بارہ کو گزنے ریشتوں کے پاس راہل گپتہ کے میٹنگ کرتا ہے میٹنگ کرنے پار آرسو آرسن دیتا ہے 31 تاریخ سے پہلے پہلے آپ کے 20 لاکھ روپے گارڈوں کے ڈلا دیے جائیں گے اور جنوری کے اندر پورے جو 1 کروڑ 4 لاکھ میں سے بکھا ہے وہ پیمنٹ دے دیے جائے گا ایسے کر کے یہاں سے وہ پلانٹ کھولا کے واپس چلا گیا ہے 31 تاریخ سے اس کا کوئی میسیج نہیں کوئی جواب نہیں ہے اب کیا چاہتے ہو ہماری یہ مانگے واپس ہم دو تاریخ آرٹال پہ بیٹھ کے دو تاریخ سے لے کے ابھی تک آرٹال کے اوپر ہیں اور اگر کلیکٹر ساہب آئیچی ساہب ساہب سے ریکوارڈ کریں گے دس تاریخ تک اگر پیمنٹ نہیں آتا ہے یہ رہ تاریخ کو کونڈم دیسر اور کولیت پلانٹ پہ بھوک آرٹال پہ 105 آدمی میکھیں گے ٹھیک ہے یہ ٹوٹل کتے آج مہوں کا بکتان بکا ہے اور کتنا بکتان لگے ہیں کونٹیکٹ کے اور گارڈ ٹھیک دو رہاں کا ہے 105 آدمیوں کا کونٹیکٹروں کا ہے یہ پانچ کروڑ 90 لاکھ روپے باقی ہے 2013 سے لے کے آج تک جو بھی بیوز میں کام کیا ہے ٹھیک ہے آپ کا نام بتا جئے میرا نام آجرے سی خوزی اور گارڈ اوگنڈر سولر پلانٹ میرا شیکورٹی کا ٹھیک ہے جزرنل شیکورٹی نام سے میری بھارم ہے جس کا میں ٹائریکٹر ہوں اجے یودہ مہراجہ سورج مل جی کو پوش پر پیت کیا گیا اس کے بعد پورو آئی جی پی آر گوالہ صاحب کی ادھیکشتہ میں ایک ساماجک میٹنگ ہوئی جس میں سماج میں فیلی کروتیوں کو میٹانے پر بھی چرچہ کی گئی جار سماج کو سکشہ پر وشیس جور دینا چاہیے تتھا مرتیو بھوچ دہی جور نشے کو تیاغ نہ ہوگا تب ہی سماج کا اتھان ہوگا یہ سمارو آدر سے جارٹ مہا سبا کی پردیش کارکارنی کا تھا جس میں پردیش ادھیکش بھیرو رام ڈاغر سپریم کورٹ وکیل سمیترا چودری کسان مورچہ ادھیکش ساویتا چودری جار درس جارٹ مہا سبا پردیش مہیلہ ادھیکش سبیتا سیگڑ رام سروپ چودری اشور سنگھ بھرڈک پرو کرنل نارائن سنگھ پردیش سچیو جے کشن پردیش سنفت سچیو شنکر ساران پردیش سنگھتن مانتری بیربل مونڈ وی بی کانیر جلہ دیکش امپرکاس مونڈ وی دھرتی پوتر شریڈام باغڑوہ وی نیل چودری شامل ہوئے خبر جیسل میر سے سورج کی تکشن کرنوں کا اپیوگ کر اسے وردان بنانے والے سولر ارجہ سینطروں نے کسانوں کی پریشانی کو بھڑا دیا پوری جلے میں سوڑہ سو پچاس سولر ارجہ پلانٹ لگے ہیں ان میں سے آٹھ سو سے زیادہ خراب ہے لیکن مجیدار بات تو یہ کہ سمپرک پورٹل پر صرف آٹھ سولر پلانٹ خراب رہنے کی شکایت درج ہے سرکار دورہ کسانوں کی سویدہ وی بجلی بچانے کی ادیششہ کو لے کر سولر ارجہ سے انتر ستاپیت کرنے پر پہلے تیس سے پچھتر پرتیشت تک کی سبسیڈی دی جاتی تھی لیکن اس سال سرکار نے کسانوں کو ساٹھ پرتیشت سبسیڈی دینے کا پراؤدھان رکھا پہلے جلے کی کسانوں کو سولر ارجہ کے پرتیش انشیہ ہونے کی ستیتی میں سولر ارجہ کا سینٹر ستاپیت نہیں کروا رہے تھے لیکن اس کے بعد سولر ارجہ پر بھی وشواس قائم ہونے کے بعد کسانوں نے کنیکشن کروا دیا اب خراب سولر ارجہ سینٹر کی مرمت نہیں ہونے سے کسان پریشان ہے راجے سرکار دورہ کسانوں سے سولر ارجہ سینٹروں کا اپیوگ کروانے کے لیے اس میں سبسیڈی دینے کے لیے ادھان ویبھا کو لکشے آون ٹھٹ کیا اس کے بعد کسانوں نے بھی جیسلمیر میں پڑنے والی تیج دھوپ کا اپیوگ لینے کے لیے سولر ارجہ سینٹر اپنے کھیتوں میں لگوا دیے لیکن وہی اب سولر ارجہ سینٹر کسانوں کے لیے پریشانی کا کارن بننے کے ساتھ ہی آرتک نقصان دے رہی ہیں ادھیکانش سولر ارجہ سینٹر کھراب ہو گئے حالانکہ سرکار دورہ اس کے لیے سرویس سینٹر کھلوا کر سماندیت کمپنیوں سے انہیں مرمت کروانے کی ویوستہ کی گئی لیکن اب کمپنیوں دورہ کھراب سولر ارجہ سینٹروں کوئی طرف دھیان نہیں دیا گیا جارہا گورتلب ہے کہ پچھلے راجے سرکار دورہ ویبین کمپنیوں سے انہوں بند کر سولر ارجہ سینٹر لگانے کے آدیش جاری کیے تھے جس میں تین الگ الگ پرکار سے سرکار دورہ ندان دیا جاتا تھا جس پر کسانوں نے سولر ارجہ سینٹر لگوا دیئے لیکن اب سولر کا کام کندر سرکار کے پاس چلا گیا جس سے اب کندر سرکار کی کمپنیوں سے انہوں بند کر نئے سولر پلانٹ لگوائے گی اس سے ہی پرانی سولر کمپنیوں نے اپنے سرویس سینٹر پر خراب سور ارجہ سینٹروں کی مربط کا کام بھی بند کر دیا جسے کسانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سولر شہر سمدین جو بھی شکایتیں سمبرگ پورٹل پر آتی ہے ادھیانی بھاگ اس پر ترونت ایکسن لیتا ہے اور سمدین کمپنی کو بدن سات دیوش میں اس کو درست کرنے کے لیے پابند کرتا ہے تو اس چکر میں ہم کیا آئے کہ سمدین کمپنی کو پرشنلی بھی لیٹر لکھتے ہیں موبائل سے بات کرتے ہیں اور اس سمدین میں جس کمپنی کے جیسل میں اب تک کل سولہ سو پچاس سولر لگے ہوئے ہیں جب سے یہ اس کیمی سٹارٹ ہوئی ہے اس کے سولہ سو پچاس کے اندر اب تک جیسے دیوشری سکتی پی وی پاور روٹو میگ جین ایرگیشن ان سبھی کمپنیوں نے کام کیا سبھی کے سولہ ستاپید ہے اب سرویس سینٹر کے اگر بات کرتے ہیں تو جیسل میں اور مہنگڑ میں دیوشری آپ کے پی وی پاور سکتی ایرگیشن جین ان سبھی کمپنیوں کے سرویس سینٹر کھلے ہوئے ہیں تو کسان کیا ہے کہ اگر نکٹم ان سرویس سینٹر پر جا کے ان کی کمپلینٹ ڈج گلا سکتے ہیں تو کمپنی والے تیز سینٹر سینٹر میں کرتے ہیں پھر بھی اگر سرویس سینٹر ان کو درست نہیں کرتا ہے تو وہ سمدھید کارے ادھیانی باگ میں آکے اپنے ریپورٹ دست کرا سکتے ہیں ہم ان کو جو سمدھید کمپنی ہوگا ہے سات دیوش میں درست کرانے کے لیے پابند کرتے ہیں اور جتنے بھی کمپلینٹ ہمارے سمبر پورٹل پر ادھیکتم سولر کی ہے اور آج دنہ کی میں بات کروں تو آٹھ کمپلینٹ ہی سولر کی یا دجور کی میکجیم ہم نے ان کو درست کروا دی خبر سرویس سے جہاں شریف سائینات سیوہ سنسطہ کے سمیہ سیوکوں نے سروی کی راج کیا چکت سالیہ پریسر سیت بلڈ بینک کے آس پاس شرم دان کر برسات اونگی جھاڑیاں کنٹیلی جھاڑیاں وے کانٹن کے روپ میں بنے پودھے آدھی کی کٹائی وے پلاسٹک تھے لیاں وے نے کچرا ہٹا کر پریسر کو سوچ کیا سنسطہ ادھاکش ویجیہ ترویدی نے بتائی کہ بلڈ بینک کے کرمچاریوں وانے لوگوں کو کسی جہریلے جانور سے کوئی نقصان نہیں ہو اس کے لیے آس پاس میں کھڑی جھاڑیوں کو کٹا گیا ساتھی بلڈ بینک کے پیچھے کافی ماترہ میں کچرا اکتریت ہونے سے درگھند آ رہی تھی جسے کی مریضوں کو چڑھائی رانے والی خون میں انفیکشن ہونے کی سمبھام نہ رہتی تھی سمیم سیوکوں دوارہ لگ بگ تین گھنٹے شرمدان کیا گیا اس پونید کارے میں ویجیہ ترویدی سہیت انیک لوگ موجود رہے تو خبر جیسل میر ادھیکاری موجود رہے نیرکشن کے دوران جلا کلیکٹر نے چکیت سالے پریسر مستیت ایم سی ایچ یونٹ کے پر سراو ککش این ایس سی ککش وی این سی آئیو شیشو وارڈ وی چکیت سا کوپیڈی ککش سہیت ویبین وارڈ وی سویدھالیوں وی کاؤنٹرز وی پریسر وادی کا ولوکن کیا اور چکیت سا ادھیکاریوں کو اسپطال کی صاف صفائی سرکش اور چکیت سا وی وی وستہوں کو ادھیک بہتر بنانے کے لیے بھی ہر سمبھ اوپائے کرنے کے نردیش دیئے نیرکشن کے دوران کلیکٹر نے اسپطال میں صفائی وی وی سنبھال رہے ٹھیکیدار کو موقعے پر بلائے اور صفائی وی 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 ادھیک بہتر وی نیمت روپ سے جاری رکھنے کے لیے پابند کیا جیل اکلیکٹر نے نیرکشن کے دوران آمجن کو اسپطال سے مہیا کروائے جا رہی سبھی پرکار کی سیواؤں کے بارے جان کر لی اور ان سے سمبندیت پریرپنجکاؤں کا بھی اولوکن کیا انہوں نے اسپطال میں بھرتی بچوں اور پرسوتاؤں سے ان کے سواستے کے بارے میں جان کر لی اور مہلا سے ان کی چکت سیواؤں اسپطال پربندن کے بارے میں پوچھا جیل اکلیکٹر نے اسپطال کی ویوستہوں پر سنتوش ویقت کرتے ہوئے جو ہماری ایک فیڈبیک کا جو میکنیزم میں وہ بنائے رکھا ہے سارے پرساشنک ادھیکاریوں کے ٹیم بنا رکھئے جس میں ہفتے دس دن کے اندر پوری پرساشنک ٹیم پیم او اور سی امی ساہب ساہب جیلہ اسپطال میں بہت رول نہیں پھر بھی ہم ان کو بھی اس میں involve کر رکھا ہے تو کوشش یہ ہی ہے کہ ہم اس کو کنٹیونیس منیٹرنگ کرے آپ لوگوں سے جو فیڈبیک آتا ہے کبھی بھی کمی کے بارے میں اس پر ہم تورید کاروائی کر سکے تو ہماری کوشش یہ کسی بھی پرکار کی جو آپ درگھٹنا کہ دو یا اپری اگھٹنا ہے وہ ہمارے اسپطال میں نہ ہوں تو اس کے لئے ہم کوشش رت ہے اور دیکھتے کہ آگے اس پرکار کا بارے آکیش جنانہ جو مہیلہ اور بچوں کا جو پچھلی بار جب آئے اس کے مقابلے یہاں ایمپرویمنٹس تھے اور جو باتیں جو ایک ٹیم بنائی گئی تھی یہاں پہ وزیٹ کرنے کے لئے جس میں سیو صاحب تھے اور دوسرے ادھکاری پرساشنک ادھکاری تھے ان کے جو سجاو تھے ان کو پی ایمو صاحب اور سیمچو صاحب نے اچھی طریقے سے ان کی کریانویتی یہاں جہاں گیارہ ورش یہ بچے کا ماملہ پولیس نے 24 گھنٹے میں آروپی کو پکڑ کر کھلا سا کیا پریس سے روبرو ہوتے وے سیکنڈ کمیشنر اشوک گھپتا نے بتایا کہ DCP دکشن یوگیش دادیج کے نیترتوں میں ایک ٹیم کا گھن کیا گیا ٹیم میں پوچھتاج کے دوران راکیش شروف روڈو نام مجاگر ہوا اس میں پہلے بچوں کو ٹوفی بسکیر کے بانے ان کے ساتھ غلط کارے کرنے کے لے جاتے اور پکڑا گیا انہوں نے بتایا کہ گیارہ ورش اپنے گھر میں کبوتروں کو دانہ ڈالنے کے لئے گیا تھا راکیش شروف روڈو نے اس بالک کو تیجاج مندر میں پتنگ دینے کے بانے لے گیا اور کمرے میں لے جا کر اس کے ساتھ گلت کارے کرنے لگا جسے بچی چلایا اور راکیش شروف روڈو نے سے گلہ دبا کر ہتیا کر دی لاش کو پلاسٹک کے بوڑے میں ڈال کر رات بر رکھاؤ رادی رات کے بعد میں ایک بارے میں ڈال دیا راکیش شروف روڈو نے اپنا جرم بھی قبول کیا 11-12 سال کے بچے کا murder ہونا بڑا سنسٹی ہوتا ہے سمیدنشل ہوتا ہے گمبیر وشہ ہوتا ہے ہماری ساؤت کی ٹیم نے پیچھے لگ کے انہیں اس کیس کو بہت جلدی لگ بگ چوبیس گھنٹے میں اس کیس کو بھی کرک کیا اور اس میں بھی ابھی گرفتار ہوئے لگ بگ اسی طرح کی ٹیم بھاؤنا ٹیم نیٹ ورک اور نیت رتو کے ساتھ میں اور لگ اتار موقع پر رہ کر کے اس کیس کو سول کیا گیا راستان سرکار کے کلاو سنسکرطی منتری ڈاکٹر بیڈی کلا نے سونووار کو جووار کلا کے سینٹر فور دا آرٹس کے سہوک سے لگ گئی ان میں ہوک شاہ کی پینٹنگ وی کلم کاری کارے کے ساتھ تیج فیسٹیول کے فوٹوگراف وی ماسک پر درشیت کیے جا رہے ہیں اس اوصر پر جے کے کی مہاندیشک کیران سونی گپتہ وی اترکت مہاندیشک فرکان خان بھی اوپست تھے اس اوصر پر کلا وی سنسکرطی منتری نے کہا کہ تیج ایگزیبیشن میں نیپالی سنسکرطی پر ادھاریت کلا کرتیوں میں بود سنسکرطی وی لاما جن جیون کو درشایا گیا ہے سنسکرطی درشتی سے ہم لوگ ایک دوسرے بہت قریب ہے وہ کھوٹوں کے سنسکرطی ہمارے دیش میں بھی ہے بود درشن میں بھی ہے اور دکشن بھارت کی نرطی میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے ان پردرشنی کو دیکھ کر ہماری نئی پی جی پرنہ لے گی اسی طرح پنچھت تنطر پر ادھاریت پردرشنی اپنے آپ میں انوچی ہے پردرشنی میں پنچھت تنطر کی کہانیوں کو کلات مک روپ سے چیتریت کیا گیا جس میں یہ بچوں کے لیے درشنی اور پرنہ دائی بھی ہے بدھ درشن میں بھی ہے اور اس کے ساتھ خاص طور سے ساؤت میں بھی آپ کا تک کلی ہو گئے دیکھ دیکھ تے اس میں چیہرے لگا کر گئے یہ سنسکرتی کری بلی جولی ایش کی سنسکرتی ہے پردرشنی کو دیکھ کر ہماری نئی جنریشن جو ہے سے پرہنہ لے گی دوسری طرف جو پنچ ستر کی کثاؤں کی اوپر شتروں کی پردرشنی لگائیں گی وہ تو آپ میں بہت ہنوٹ ہر جو کلا کرتی ہے وہ اپنی سٹوری الگ سے کہتی ہے میں دیکھتا ہوا چرچہ کر رہا تھا بندر جو ہے اس کی مغرمت سے دوسری تھی اور تھوڑی تو خبر جی پردرشنی جہاں سی ایف اینار سی کو لے جماعت اسلام ہند کے راشتر سید سادت اللہ حسینی پترکاروں سے روبرو ہوتے ہوئے کہا کہ اندر سرکار کو کرنا ہے ہم کو اینار سی اور ناغرکتہ شنسودن قانون کا ویروض کرتے ہیں اور کرتے رہیں ہم نے جہاں پر بی جے پی سرکار کے موکی منتری نہیں ہیں انہیں پتر بھی لکھا کہ یہ لاغو نہیں ہونے دیا جائے انہوں نے کہا جس طریقے جن او میں گنڈا گردی سامنے آئی ہے ہم مانگ کرتے ہیں کہ اس پورے ماملے کی خاص طور پر پولیس کی جانچ کی جائے جماعت اسلام ہند کے راشتری اوپا اکش ڈاکٹر انجنیئر سلامی سلیم نے کہا کہ جن او میں جو بربرطہ سٹوڈنٹ کے ساتھ ہوئی وہاں پولیس کی موجودگی میں ہوا پولیس نے ان کے خلاف کوئی اکشن نہیں لیا وہ اوڈر کا انتجار کرتے رہے جنہوں نے سٹوڈنٹ کے ساتھ مار پٹ کی ان کے ساتھ سکت کاروائی ہو انہیں سجا بلے ساتھی سی او اور اینا سی بلکو لے سبھی سی اپیل کی یا دیش کے سویدھان کو ختم کرنے کی ساجش ہے ان دوشیوں کو سزا ملنی چاہیے اور ایک میسے جانا چاہیے اور اس دیش میں قانون کا راج جو ہے وہ آنا چاہیے یہ ہمارا کہنا ہے اور ہم دیش کے سبھی ناغریکوں سے سبھی دھرم کے لوگوں سے سبھی ورک کے لوگوں سے مہلاوں سے بھی پورشوں سے بھی اور ہمارے نوجوان دوستوں سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سنشودن لائے گیا ہے یہ ہمارے دیش کی جو بنیادی جو سپریٹ ہے سنبیدھان کی اس کو چوٹ پہنچانے والا اور اس دیش کو غلط راستے پر لے جانے والا ہے اس لئے ہم سب کو مل کر اس کا اس وقت ماس پہن کر بزدلوں کی طرح یونیورسٹی میں گھسے ان کو فوری گرفتار کیا جائے ان کے چہروں کو بے نقاب کیا جائے ملک کو بتایا جائے کہ یہ وحشی لوگ کون ہیں اور پھر جوڈیشل انکوائری کی جائے اور اس میں پتہ لگایا جائے کہ اس بربرتہ میں کون کون پولیٹیکل پارٹیز کون کون سوشل آرنیزیشن اور پولیس آفیسر اور یونیورسٹی کے مینجمنٹ کے کون لوگ اس پہ اور کس کے گھڑ جوڑ سے یہ واقعہ ہوا ہے یہ پوری چیز اس کی جوڈیشل انکوائری ہونا اور خاتیوں کو سزا فوری ملنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے بی اور مسلم علاقوں میں وہ جا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ان مسلم علاقوں جہاں پر ان کو سی یا نرسی کے بارے میں زیادہ معلومات دیں گے تو وہ لوگ اس کو سمرتن ملنا چاہیں گے تو کس طریقے آپ میں حسنیز لوگ تک پچھائیں ہاں لوگ بھی بھارت کی جنتہ سطح پر ہے تو ہم شہریوں سے یہی ہم اپیل کریں گے جب اس طرح کے لوگ ان کو سمجھانے کے لئے پہنچیں تو ان سے بات کریں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ دیش کے خلاف ہے دیش کے خلاف ہے اور کس طرح ہمارے سمویدان کے خلاف رازدانی جائپور میں ستیت بھرلا اوڈیٹوری میں آج اول انڈیا جمی اتھول کوریش کی اور سے ایک کارے کرم مکایوجن کیا گیا کارے کرم کی مکیتی تھی اول انڈیا جمی اتھول کوریش کے راشتری ادھیکش حاجی سراج دین رہے مہیں کارے کرم کی ادھیکش تا پردیش ادھیکش حاجی داؤد نے کی کارے کرم سماج کی پرتیبھاؤں کو سمبانیت کیا گیا کارے کرم کی خاص بات یہ رہی کہ یہاں پر اول انڈیا مہیلہ کوریش ونگ کی اور سے بڑی مالا پہنا کر راشتری ادھیکش سراج دین کو سمبان کیا گیا جمی اتھول کوریش کی راشتری ادھیکش حاجی سراج دین کوریش نے کہ ورطمان سمی میں سکھ بینی کچھ بھی نہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچوں کو ایسی سکھ دیں جس سے اگر وہ کسی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو فکر ہمیں محسوس ہونے لگے راشتری ادھیکش کا جو پوگام تھا بہت کامیاب پوگام اور سارے ہندوستان سے لوگ آئے تھے جو بنیادی بات نکل کے آتی ہے تعلیم اگر تعلیم نہیں ہیں تو ہم کچھ نہیں ہیں میں جہدپور کے جہدپور کے لوگوں تھے خاص طور سے گزارش کروں گا کہ جہدپور میں یونسٹی پلان ہوئی اور آج چل نہیں اور وہاں تیرہ ہزار سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں تو کیوں نہ جہدپور والے بھی اس طرح کا پوگام کریں اور یہاں پر ایک یونسٹی قیام کریں تاکہ تعلیم کا ماحول بنے اور تعلیم میں بچوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے اگر آپ کی اپنی یونسٹی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹویلت کے بات میں جو ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے وہ ختم ہوگا اور بچے آگے بڑھیں گے یہی کامیابی کی لیے آگے کی رہے ایک دفعہ پھوگام کی جو کو بہت بہت مبارک بات آج آل انڈیا جمعیت و قریش کا سالانہ جلاس تھا ہمیشہ یہ جلاس ہوتا ہے کسی کسی صوب کے اندر کسی ریاست میں اس بار یہ جو ہے جیپر میں ہوا کل ایک بہت بڑا جلسہ تھا راج اس کے بعد دوسرا جلسہ تھا کل بہت ساری قدار ازاد پاس کی گئی تیہ کیا گیا کہ قوم قریش کو کیا کیا مشکلات کا سامنا ہے اور ان کے کیا کیا حال ہیں جو ہماری سکیم سے ان کو لاغو کرنے کوشش کی گئی ان کا اعلان کیا گیا اور جمعیت قریش پورے ہندوستان اندر ہر جگہ موجود ہے یہ تنظیم جو ہے پورے ہندوستان کے اندر اچھا کام کر رہی ہے ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ قریش کو کیا کیا سہولتیں ملیں جو جو ان کی پریشانی ہیں ان کو کس طرح سے دور کرا جائے سرکاری طور پر جو 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 ان کو پریشانی ہیں ان کو کس طرح سے دور کرا جائے اس کے غور ہم نے کافی گفتگو کی بات چیت کی آج کے پروگرام کے اندر اصل مصد یہ تھا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے قریش برادری کے اندر کام کی ہیں جو خاص طور پر بچے تعلیم کے اندر آگیا ہیں خبر جالور کے آہور سے جا امکن چھتر کے روڑلا کے نہری چھتر میں چوپاناری گوچر میں ٹیڈی ڈل نے پڑاو ڈالا رات کو ٹیڈی ڈال کے پڑاو کو دیکھتے ہوئے آہور اپخند ادھکاری پرشان سرما تصیل دار آہور پردیب کمار مالوی آہور وکاس ادھکاری سامرارام چودری آہور بھتائک چھگن سنگ راج پروہیت کونگریس ٹیڈیا نشٹ ہوئی ٹیڈیوں کا وشال دل قریب 700 بھگا بھو بھاگ پر ان کا پرماؤ تھا جن پرتی نیدی پرشان وکاس کسان الارٹ ہے اپخند ادھکاری پرشان سرما نے اپیل کی پرشان سرما آپ بھی کسان سرما کریں بھگا جب یہ سیروی سے ہرچی ہوتے ہوئے یہ اگواری اور موروہ ہوتے ہوئے پازلی میں جب پورا ٹی پی دل کا جا پتہ آیا جب پرشان سرما سرما پوری سرما الارٹ تھا پرشان ہم ساتھ میں تھے ہرچی ساتھ میں ہو گئے دے پھر شام ہوتے ہوتے یہ یہاں پر روڈلا کے جنگل میں بیٹھ گئے وہاں پر ہم نے پوری بھبستہ کی جیسے جو ٹیکٹر سے جو اسپریے والے ٹیکٹر تھے ہم سے چالیس ٹیکٹر کے بھبستہ کی چار فائر ویگریٹ سنبیرپور سے بھی منگوائی تبیت گھر سے جالور والی اور یہ پالیس چو چاروں فائر ویگریٹ سے جتنا ہو سکا سبھی پرساسن اور یہاں گاؤں کے سبھی کسانوں نے خوب مدد کی صبح چھ وزے سے ساڑھے پانچ وزے سے ہم نے اسپریے شروع کر دیا تھا ابھی تک اسپریے کر کے ہم سیدھے یہاں آئے ہم نے پریاس کیا کہ یہ جتنی بھی ٹڈڈی ہے کہ جو نکشان کر رہے ہیں وہ یہاں ہی ختم ہو جائے جسے یہ باجو باجو کے بلے وہ باجو میں پالی جلہ ہو یا ہم نے جالور کے کسانوں اور آور ویدانسوا کسانوں ان کو سب جو نکشان ہو رہا ہے ان کا نکشان نہیں ہو اور آگے بھی ہم پریاس کریں گے کی جو نکشان جن کی سانوں پر میند رہا ہے سرکار اپنی کی سامنے کے لئے کیا موجہ کر رہے ہیں ٹڈڈی کا کل ہم کو انپورمیشن ملی تو پرساتنی کے دیگاری کو سوشتا دی ترند پر باب سے جیسے جیسے گاوہ سے سوشتا آتی ہیں پرساتنی کے دیگاری کو شکریہ کر دیا گیا اور رات کو یہاں رکی تھی ٹڈی اس کی انپورمیشن آنے کے بعد پوری ٹیم یہاں آگئی تھی اور ہم لوگ کانگریس کے کاری کرتا ہے بھی رات کو یہاں آگئے تھے کہ 12 بجے تک یہاں بیٹ کر کے پوری اس ٹڈڈی کو کیسے سمجھ دست کیا جائے اس کی یوزنہ پڑھائی گرامینوں نے سوشت دیا آج پاس کے گاؤں کے جو کسان ہے گرامین ہے یا باباس ہے انہوں نے بھی اپنے اپنے ٹیکٹر جیسے بھی اور ساتھ لوگ کا اویلیبیلیٹی کروا کر کے اور ساتھ لوگ کو راجیس سرکار کو پورا پورا سمجھ کیا ہے کسانوں کو ٹیڈی پر کنٹرول کرنے کے لیے اور اس پر دھوائی پر راجیس سرکار نے پہلے جو پانچ سو روپے پرتی ایکٹر دھوائی کی اندان تھا اب اس کو بڑھا کے راجیس سرکار نے ایک ہزار روپے پرتی ایکٹر ادھکتن دو ایکٹر تک اندان دیئے جانے کا آدھے جاری کیے ہیں کاسکار بیاسے میں افیل کروں گا کیا آپ ایک ہزار روپے پرتی ایکٹر کی دل سے آپ دوائی نیسون لے سکتے ہیں یہ میکزموم ہماری سیما ہے ایک ہزار روپے پرتی ایکٹر دوسرے باز راجیس سرکار نے ہمیں گاڑیوں کے آ بولے رو لے گاڑے کا سروے کرنے کے سب سادن ہوئے کر رہے ہیں پچھلے ایک مہینے سے جالو میں اس ٹینڈی نے تانڈو مچا رکا ہے کسان ایک مہینے سے پریسان ہے اور پوری جگہ ہماری یہی مانگ لگاتار پرساسن سے ہیں کم سے کم ہمارے چہتر میں آ کر ٹینڈی بچہوں کا اپایا کیا جائے حالانکہ آج ہمارے اور چہتر میں یہ جو پورے بیلٹ ہے ہمارے بھوٹی روڑلا کولا وہاں سپل آپریشن ہوا ہے لیکن ہماری پرساسن سے مانگے کہ ایک گدابری پوری کروا کر سروے کروا کر ہمیں بیما کمپنی جو روڑا نہ ڈالے بیما کلیم بھی دیا جائے اور راجی سرکار سے وہ کیندر سرکار سے کسانوں کو ویسے رات پیکٹ ہمارے جالور جیلے کو دیے جائے یہ ہماری مانگ ہے پرنام کسان اس مانگ کو لے کر ہم ہاگے بھگر تال کریں گے اور ہماری مانگ لے کر رہیں گے کیونکہ جالور جیلے کسان سب سے زیادہ تیس سالوں کے بعد اس بار اتنا بہنکر تیڑی کا پروک ہمارے جیلے میں آیا ہے اس لئے ہمارے کسانوں کو بہت ہی دکھ کی گھڑی ہے اور راجی سرکار وہ کیندر سرکار ہمارا ساتھ دے یہ ہماری مانگ ہے بلائیں تو آپ کرپیا مدد کے لیے دوبارہ پدا رہے کیونکہ آپ ایکسپیرینس لے چکے ایک بار اور ہمیں آپ کا سیوگ رہے گا تو اور اچھے سا ہمیں اس کو آگے کر بائیں گے تو سبھی آپ ہی کرشت ساتھی بندوں ہیں تو ان کا ساتھ نبائے اور جلا پرشاشن کی طرف سے اپن پرشاشن کی طرف سے جو بھی ہر سمبب مدد اپلابد ہے ہم ساتھ رہیں گے آپ سے یہی اپیلے کہ آپ کی ایکسپیرینس لے چکے تو آپ کے جو ڈیکٹر رتیادی رہے اس کو اور اگر جرود پڑھے تو پاس والے گاؤں میں کرپیا کر کے بجبائیں اس کے ساتھ اس بلیٹن میں اتنا ہی اور تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ڈی پی کے نیوز نمسکار موسیقی